تو پھر ہنڈریڈ ریال اس کی فیس کنفرم ہے اور اپنا پرانا لائسنس میں نے ان کو دیا اس میں دیکھے دیکھ کر کے واپس انہوں نے میرے نئے لائسنس میں پھر سے بلٹ گروپ انہوں نے صحیح ڈال کر کے مجھے واپس دوسرا لائسنس دے دیا اور اس کی کوئی فیس نہیں پی کرنی پڑی دوستو مجھے ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ لوگ دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو یہ بتانے والا ہوں کہ اگر آپ کے لائسنس میں کچھ بھی مسٹیک ہوا ہے چاہے آپ کے نام کو لے کر کے چاہے آپ کا جو ڈیٹ آف برت ہے اس کو لے کر کے اور چاہے آپ کا جو بلٹ گروپ ہے اس کو لے کر کے تو آپ کس طرح سے اپنے لائسنس میں سے کریکشن کرا سکتے ہیں اس کے لئے دوستو آپ لوگوں کو بھی پتا ہوگا کہ اگر آپ اپنے لائسنس میں سے کچھ بھی کریکشن کرانا چاہتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کا نیا لائسنس پرنٹ ہوگا اب اگر ہم بات کریں کہ اس کی فیس کتنی لگے گی تو آپ لوگوں کو یہ بھی پتا ہوگا دوستو کہ جب بھی آپ اپنا جو ہارڈ کاپی ہوتا ہے مطلب لائسنس کا جو کارڈ ہوتا ہے آپ اس کو چینج کرائیں گے تو آپ کو اس کے لیے ہنڈریڈ ریال پے کرنا پڑتا ہے اب اگر ہم یہ بات کریں دوستو کہ آخر کون سے آپشن کو چوز کر کے ہم کو یہ ہنڈریڈ ریال پے کرنا پڑے گا تو جب بھی آپ اپنے کسی بھی بینک اکاؤنٹ کے اپلیکیشن میں جائیں گے دوستو اور وہاں پر جب آپ ڈرائونگ لائسنس کا جو پیمنٹ والا آپشن ہے اس جگہ پر جب آپ جائیں گے تو وہاں پر آپ کو کئی سارا آپشن دکھے گا دوستو ایشو لائسنس کا آپشن دکھے گا رینیو لائسنس کا آپشن دکھے گا اسی طرح سے بہت سارا آپشن دکھے گا دوستو وہاں پر ایسا کوئی آپشن ہم کو دکھنے کو نہیں ملتا ہے جو کی کریکشن کے نام سے ہو کہ اگر ہم کو اپنے لائسنس میں کچھ بھی کریکشن کرانا ہے تو ہم اس کریکشن والے آپشن کو چوز کر کے پیمنٹ کر سکیں اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے دوستو کہ آخر ہم کون سا آپشن چوز کر کے اور پیمنٹ کریں گے کیونکہ دوستو یہ بات تو کنفرم ہے کہ اگر آپ کا جو لائسنس ہے اس کی ہرڈ کوپی اگر آپ چینج کرا رہے ہیں تو پھر ہنڈریڈ ریال اس کی فیس کنفرم ہے اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے دوستو کہ آخر آپ اپنے لائسنس میں سے کچھ بھی کریکشن کرانے کے لیے کون سے آپشن کو چوز کر کے پیمنٹ کریں گے تو اس کے لیے دوستو ہمارے پاس میں دو طریقہ ہے سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ مرور کا اپوائنمنٹ بک کر لیں مرور کا اپوائنمنٹ آپ کس نام سے بک کریں گے آپ جب مرور کا اپوائنمنٹ بک کریں دوستو تو پرنٹ ڈرائیور لائسنس یا پرنٹ ڈرائیونگ لائسنس کے نام سے ہی اپوائنمنٹ بک کریں اب اپوائنمنٹ تو آپ نے بک کر لیا دوستو باقی رہ گیا پیمنٹ پیمنٹ آپ رہنے دیں ابھی آپ ابھی پیمنٹ نہ کریں آپ مرور پہ جائیں اپوائنمنٹ والے دن اور وہاں جا کر کاؤنٹر پر آپ اپنا جو لائسنس ہے اس کو وہاں پر دیں اور ان کو بولیں کہ اس میں یہ فلا فلا غلطی ہوئی ہے فلا فلا مسٹیک ہے اس کو مجھے صحیح کرانا ہے اس کو کریکشن کرانا ہے اب ظاہر سی بات ہے اگر وہ سسٹم میں مارے گا تو وہ خود مارنے کے بعد میں آپ سے بولے گا اگر آپ نے پیمنٹ نہیں کیا ہے تو کہ اس کا پیمنٹ کرو اگر وہ آپ سے بولتا ہے سوریال کا پیمنٹ کرنے کے لیے تو آپ وہی مرور میں کھڑے کھڑے اپنے موبائل بینکنگ کے اپلیکیشن سے دوستو ریپلیس والا آپشن چوز کر کے ہنڈریڈ ریال پے کر سکتے ہیں کیونکہ دوستو ریپلیس کا ہی ایک ایسا آپشن ہے جس کے ذریعے سے ہم ہنڈریڈ ریال پے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی دوسرا آپشن اگر آپ چوز کر کے پیمنٹ کرتے ہیں تو ہنڈریڈ ریال نہیں آتا ہے دوستو یا تو اسی ریال آئے گا اسی ریال سے اوپر سیدھا ڈائریکٹ دو سو ریال آئے گا اب اگر ہم دوسرے طریقے کی بات کریں دوستو تو آپ مرور کا اپوائنمنٹ بک کرنے کے بعد میں مرور پر جانے سے پہلے پہلے ہی آپ ریپلیس کا آپشن چوز کر کے پیمنٹ کر سکتے ہیں ہنڈریڈ ریال کا اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے دوستو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو کریکشن ہے لائسنس میں سے وہ کریکشن فری میں ہوتا ہو مطلب اس کی کوئی فیس نہ لگتی ہو تو ایسے ٹائم پر تو آپ کا ہنڈریڈ ریال جو ہے وہ بیکار چلا گیا پہلی بات تو دوستو مجھے نہیں لگتا ہے کہ کریکشن بھی فری میں ہو کیونکہ اگر آپ کا کارڈ چینج ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ہنڈریڈ ریال لگنا ہی لگنا ہے لیکن اگر ہم یہ بات کریں کہ شاید آپ کا کارڈ چینج نہ ہو اب آپ نے ہنڈریڈ ریال جو پیمنٹ کیا تھا دوستو اس کو بعد میں آپ ریفنڈ کر سکتے ہیں سیم آپشن کو چوز کر کے جیسا آپ نے پیمنٹ کیا تھا یہ رہی بات ان لوگوں کی دوستو جن لوگوں نے کبھی اپنا لیسنس پرنٹ کر آیا تھا لیکن اس ٹائم پر انہوں نے دھیان نہیں دیا کہ ان کے لیسنس میں غلطی کیا ہے بہت دنوں کے بعد میں انہوں نے جب اپنے لیسنس میں اچھے سے دیکھا یا اپنے اقامہ سے جب ملایا تو ان کے لیسنس میں کچھ غلطی نکلا اب وہ اس کو کریکشن کرانا چاہتے ہیں لیکن اگر ہم بات کریں دوستو ایسے لوگوں کی جو اپنا لیسنس پرنٹ کرانے کے لیے مرور گئے ہوں چاہے وہ فرس ٹائم اپنا لیسنس بنوا رہے ہوں اور چاہے وہ اپنا لیسنس رینیو کروا رہے ہوں وہ جس دن اپوائنمنٹ لے کر اپنا لیسنس رینیو کراتے ٹائم پر یا فرس ٹائم پرنٹ کراتے ٹائم پر مرور میں رہے ہوں اور فرس ٹائم ان کا نیا لائسنس پرنٹ ہو کر کے جب ان کو دیا گیا ہو سیم ٹائم پر پرنٹ کے بعد جب انہوں نے اپنے لائسنس میں دیکھا کہ یار اس میں تو فلا چیز غلط ہے تو ایسے لوگوں کو دوستو اپنے لائسنس میں سے وہ غلطی وہ مسٹیک صحیح کرانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا آپ ابھی مرور کے اندر ہی ہیں آپ کو نیا نیا لائسنس پرنٹ کر کے دیا گیا ہے آپ واپس اسی کاؤنٹر پر جائیں جس کاؤنٹر سے آپ نے اپنا لائسنس ریسیو کیا ہے وہاں جا کر کے آپ بولیں کہ فلا فلا مسٹیک ہے میرے لائسنس میں اس کو صحیح کرنا ہے وہ دوبارہ سے یا تو آپ کو نیا لائسنس پرنٹ کر کے دے دیں گے یا آپ کے اسی لائسنس میں اگر کوئی آپشن ہے تو کریکشن کر دیں گے کیونکہ یہ چیز دوستو میں نے خود نے اپنے لائسنس میں کرایا تھا میں اپنا لائسنس رینیو کرا رہا تھا اس ٹائم پر جب میں اپنا لائسنس پرنٹ کرانے کے لئے مرور گیا مرور پر جب مجھے میرا لائسنس پرنٹ کر کے دیا گیا دوستو تو میں نے دیکھا میں نے دیکھا اس میں میرا بلٹ گروپ ہی چینج ہو گیا تھا ترنت میں واپس کاؤنٹر پر گیا کاؤنٹر پر جا کر کے میں نے پھر سے بولا کہ اس میں بلٹ گروپ چینج ہے جب میں نے ان کو بتایا اور اپنا پرانا لائسنس میں نے ان کو دیا اس میں دیکھے دیکھ کر کے واپس انہوں نے میرے نئے لائسنس میں پھر سے بلٹ گروپ انہوں نے صحیح ڈال کر کے مجھے واپس دوسرا لائسنس دے دیا اور اس کی کوئی فیس نہیں پے کرنی پڑی دوستو مجھے اس کا مطلب ہے دوستو کہ جس ٹائم پر آپ کو مرور سے نیا لائسنس پرنٹ کر کے دیا جاتا ہے سیم ٹائم پر اگر آپ دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کے لائسنس میں کچھ مستک کیا گیا ہے اور آپ کریکشن کراتے ہیں تو آپ کا کوئی پیسہ لگنے والا نہیں ہے تو دوستو اگر آپ لوگوں کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگا اگر آپ لوگوں کو میری باتیں سمجھ میں آئے ہیں تو پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دوستو تاکہ میں جب بھی اپنا اگلا ویڈیو اپلوڈ کروں تو ترنت آپ لوگوں تک پہنچ جائے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں